اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمل اور میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز وزیراعظم براؤڈ شیٹ کا حساب کیوں نہیں دیتے چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں تبدیلی کیوں نہیں کی گئی شاہد خاکانہ باسی نے سوال اٹھا دیے واضح کیا کہ نواز شریف علاج کی غر سے بیرون ملک گئے کسی کو حق نہیں کہ نواز شریف کا پاسپورٹ روکے تاریخ میں اتنی کرپٹ حکومت نہیں آئی آج دوسروں پر الزام لگانے والے خود کٹہرے میں کھڑے ہیں نواز شریف کا نام ای سی ایل پر ہے اور ای سی ایل پر موجود افراد کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں ہو سکتی شیخ رشید نے واضح کر دیا آسیر زرداری کو مایوسی ہوگی عمران خان سینٹ الیکشن جیتیں گے پی ڈی ایم کو کہتا ہوں لانگ مارچ رمضان کے بات کریں اگر نواز شریف پاکستان کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اجازت نامہ دیا جا سکتا ہے سینٹ الیکشن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم تین دین میں 170 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے کوئیف کی جانچ پر تال شروع تجوید اور تائد کندہ کی موجودگی لازمی قرار موجود نہ ہوئے تو کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں گے سینٹ انتخابہ تحریک انصاف نے یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی چیلنج کر دیئے پی ٹی آئی کا ان پر حقائق چھپانے کا الزام درخواست میں لکھا کہ یوسف رضا گیلانی نے توہین عدالت کیس میں سزا یافتہ ہونے کا ذکر نہیں کیا وہ آرٹیکل 62 کے میار پر پورا نہیں اترتے عمران خان نے کابینہ میں کپاؤ پوت رکھے ہیں جو کبھی آٹا اور کبھی چینی چوری کر کے عمران خان کو پیسے لا کر دیتے ہیں مریم اورنگزیب کا الزام کہا براؤڈ شیٹ کا فیصلہ آنے کے بعد دیویڈ روس نے شہزاد اکبر کی کعوے موسی سے ملاقات کرائی کعوے موسی نے کہا کہ شہزاد اکبر دھائی لاک کمیشن مانگ رہا تھا سند اسیملی کی دون اشیستوں پر زمنی انتخاب کے لیے دنگل جاری سخت انتظامات کراچی کے حلقہ پی ایس ایٹی ایٹ ملیر پر پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور ایمکی ایم آمنے سامنے پولنگ کے دوران مریر اور تھانوں میں واقع پولنگ اسٹیشنز میں کشید گی سانگھڑ کے پی ایس تیتالیس پر جیالے اور کھلاڑی میدان میں بلوچستان کی نشست پی بی بیس پر زمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری بلوچستان عوامی پارٹی کے اسمت اللہ خان اور پی ڈی ایم کے سید عزیز اللہ آغا مدد مقابل ایک سو تیرہ پولنگ اسٹیشنز قائم مرد اور خواتین کی بڑی تعداد پولنگ اسٹیشنز پہنچ گئی پی ایروں سے معذور شہری بھی حق کے رائے دہی استعمال کرنے آیا کرونا میں چوبیس گھنٹوں میں مزید سنتالیس افراد کی جان چلی گئی مجموعی امواد بارہ ہزار تین سو اسی ہو گئی انسی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں نو سو اٹھاون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے اور امریکہ کی چالیس ریاستوں کو خطرناک برفانی طوفان کا سامنا ٹیلیس میں ایک ہزار پروازے منزوخ ٹیکساس میں امرجنسی نافز ورنجینہ میں اننیس ہزار افراد بجلی سے محروم ماسکو میں بھی کہیں فوٹ برب جم گئی ترکی میں برباری استنبول میں سکول بند فریفک کا نظام متاثر ہیڈلائنس اپنے ملاحظہ کی اور اس کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں لائک کریں فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پائر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزیٹ کیسے ہماری ویب سائٹ www.fast.tv